نہ ہوا تھا اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اس کو گرفتار کرو بلا وجہ بھٹو صاحب اگر آپ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان میں نانا پیدا ہوتے تو علماس بوبی نے بھی آپ کو اپنا ملازم نہیں رکھنا تھا یہ بھی سنل ہے تمہاری اتنی اوقات ہے تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اس خاندان میں پیدا ہوگی ہو ورنہ جو ٹیکنیکل فالٹ تمہارے اندر ہے نا علماس بوبی نے بھی تمہارے جانا اپنا ملازم نہیں رکھنا تھا یہ باتیں کرنا چھوڑو پرفارمس کی طرف توجہ دو پاکستان ڈوب گیا پاکستان کی معیشت ڈوب گئی پاکستان کا ذرہ مبادلہ کے ذخائع ڈوب گئے پاکستان کی عوام چالیس پرسٹ مہنگائی کا شکار ہو گئی آئی ایم ایف سے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر لینے کے لیے پاکستان کی تمام جو گرافیائی اور سالمیت سے متلکہ جو جو ایشوز تھے اس کے اوپر تم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی اور وہ شرائط ابھی تک تم پوری پاکستانی قوم اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں نہیں رکھ رہے تم نے سب کچھ تباہ کر دیا اور باتیں تم بڑی بلا وجہ بھٹو تم آکے کرتے ہو بڑی بڑی درس دیتے ہو عمران خان کو بہادری کی اور غیرت کی تمہارے اندر غیرت ہو تو تم اپنی ماں کے قاتلوں کو تو کم اس کے ہم گرفتار کروالے ہو اب تو تمہارا اقتدار آگیا ہے پہلے بھی تمہارا اقتدار رہے پانچ سال تو میں اپنی تقریب کے اختتام اور اپنی پیسکارفرس کے اختتام پر عمران خان صاحب ناگرفتاری سے ڈرتے مسلسل ریگولر پچھلے گیارہ مہینوں سے چوہتر سے زائد کیسز میں پیشیاں بھگت رہے ہیں اگر سلطان مفرور چار ہفتے کا کہہ کے چار سال سے واپس نہیں آیا اور جس نے اس کو بھیجا تھا پچاس رفے کے شٹام پر زمانت دے کے اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کسی کو اگر رانہ صلی اللہ کو اڈیشن سیشن جج کی جناب وارن گرفتاری کے اوپر ابھی تک گرفتار کرنے کے لیے کوئی اکٹیویٹی نہیں ہوئی تو پھر عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے قانون سب کے لیے یہ اقصہ ہونا چاہیے اور لادلہ لادلہ کہتے ہیں یہ ماں کے لادلے اس چھوٹو تارڑ اور اس تلال چودری اور اس میا جوے لطیف اور یہ کنیزے خاص راولپنڈی کی مریم اورنگزیب اور یہ بیگم سفدر لادلہ وہ ہوتا ہے جو پچاس روپے کے سٹام پہ لکھ کے ساڑھے ساتھ عرب روپے کے کرپشن کے کیسز پہ پچاس روپے کے سٹام پہ جھوٹ لکھ کے باہر باگ جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اور اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوتی نہ انٹر پول کی نہ کسی اور پولیس کی لادلہ وہ ہوتا ہے جو سزای آفتہ ہونے کے باوجود بیگم سفدر کی طرح زمانت پہ باہر ہو کے پاکستان کی فوج کو اجنسز کو اداروں کو ادالتوں کو سارا دن دشنام ترازی کرتی رہی تھی اور کرتی رہتی تھی لادلہ وہ ہوتا ہے لادلہ وہ کیپٹن سائی سفدر ہوتا ہے کہ جو سزای آفتہ ہونے کے باوجود زمانت پہ باہر آکے سارا دن ادالتوں اداروں کو جو ہے وہ گالی گلوز کرتا تھا اور لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمانت دیتا ہے ایک مفرور کی اور مفرور واپس نہیں آتا اس کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو سولہ عرب کی کرپشن کے اندر ہوتا ہے لیکن جس دن اس کے اوپر فرد جرم آئیت ہوتا ہے ہونی چاہیے اس دن وہ وزیراعظم اور وزیراعظم کی صورت میں حلف اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ بھائجن لادلے ہوتے ہیں آپ کی طلاق کے لئے عرض ہے باقی عمران خان صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں ہر آنے والا دن ان کی پاپولارٹی میں اضافہ کر رہا ہے میں پاکستان کی ایجنسیز کو چاہے وہ سول ہیں چاہے وہ دوسری ہیں اور پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو آخر میں انتباہ کروں گا تم ہر روز کسی نہ کسی کی کوئی آر ڈیو نکال کے لے آتے ہو یہ آر ڈیو ویڈیو والا آخری چیز وہ بے اگرم صفدر کہتی ہے میرے پاس جنرل فیض کے جنرل ثبوت موجود ہیں تو اپنی پرس کانفرس کے اختتام پہ میں اس کو ایک انفارمیشن دوں گا کہ اس کے پاس بھی جنرل بڑے بڑے دلکش ثبوت موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو اس قسم کی بویلیا مارنا یہ جو نون لیگ کے میڈیا سیل نے امرانی نے اس پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے اس میں سر سے لے کے پاؤں تک زلیل و خار اور غرق تم لوگ خود ہوگے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اللہ پاک عزت سے وقار سے ڈگنٹی سے پہلے بھی نواز رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نوازے گا بہت شکریہ نکال لیں گے اور کیاڑت بھی کریں گے عدالت میں جاتے ہوئے چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے وہاں پہ ہی کہا سکتے ہیں نہیں عدالت میں سیکیورٹی تھریٹ کے پانچے بھی اسے بات نہیں کی تھی ڈاکٹرز جو انہیں کہا تھا سنے سنے کل ڈاکٹر صاحب کل ڈاکٹر ڈاکٹر نے یہ کہا تھا آج سے پندرہ بیس دن پہلے سے کہ کم از کم دو سے تین ہفتے اگر آپ جانا ریسٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹانگ کا زخم ہے وہ انرلی بھی ہڈی کے اندر اور باہر ہر حوالے سے جائے وہ ہیلا پہنچے گا تو جب لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیشی تھی لاسٹ اس کے حوالے سے یہی پائنٹ ایوو تھا کہ دو ہفتے تک آپ ویٹ کر لیں وہ سلطان مفرور باہر بیٹھا برگر کھا رہا ہے اور پیزے کھا رہا ہے اور کشتی میں نجم سیٹھی کے ساتھ بیٹھ کے جائے وہ امیتہ بچند اور زینت امان کی طرح کی جینا وہ نیروں پہ گھوم پھر رہا ہے ویڈیو پہ چرائز کروا رہا ہے وہ کر سکتا ہے تو یار دو ہفتے انتظار کر لو تو بس یہ کہنا تھا باقی پہلے بھی پیشیاں بھگتی ہیں اب بھی خانس صاحب بھگت لیں گے جو خانس صاحب نے کہا تھا کہ سب سے بات کرنے کے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا یا کہ حکومت کے لیے بھی یہ تھا کہ حکومت سے بات کرنے تھا یار دیکھیں ملک اس وقت ڈوب گیا ہے ساروں کے سامنے ڈھائی ارب ڈالر کے آپ کے پاس خائر ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ نے لسیز نہیں کھول رہے کئی ماہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی ہوئی ہے ورنہ اگر وہ شروع ہو تو یہ ایک ہفتے کی مار ہے یہ ڈھائی ارب ڈالر ایک ہفتے کی انہوں نے ساری چیزیں روکی ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کو کی کاسٹ کے اوپر اس کو بیچ کر انہوں نے ڈھائی ارب ڈالر منٹین کیا ہوا ہے اکانومی تباہ کر کے ملک کے درمیانے اور بڑے درجے کے امپورٹر ایکسپورٹر کی کبر توڑ کے پاکستان کا ایکسپورٹ لیول کی کبر توڑ کے ابھی جو انہوں نے آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے اپنی آؤٹلک شو کی ایکانومی کی یکم جولائی دو ہزار بائیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک چھے مہینے کی آفیشل جو فنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اپنے موں سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پچھلے سال کی یکم جولائی سے لے کے دو ہزار اکیس کی اکتیس دسمبر تک فگرز کا جو کمپیریزن پیش کیا تمام کے تمام ایکانومی کے مایکرو اور مایکرو لیول کے انڈیکیٹر ڈیکلائن ہوئے ہیں ڈیکلائن مائنس میں یہ ہے یہ خود انہوں نے اپنے افیشل آؤٹلک رپورٹ میں اوہی ملک تباہ ہو رہا ہے اس تباہی کے عالم میں ایک محببتن لیڈر کا کیا جسچر ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے اسی محببتن لیڈر کی حیثیت سے انہیں کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ضد بازی چھوڑو تمام مقدر قوتیں بھی اور پالٹیشن بھی بیٹھو بیٹھ کے پاکستان کو اس مجدھار سے نکالنے کی سٹریٹیجی بناو تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے آپ نے سنی لیون کا تذکرہ کیا تو آپ سنی لیون کو کیسے جانتے ہیں آپ نے کوئی نیٹ پر دیکھا آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے آپ کا ان کے نام کے ساتھ کیسے تارکھ ہوا یار میں اسی پاکستان میں اسی دنیا میں رہتا ہوں میں مریخ میں نہیں رہتا میرے ہاتھ پر بھی موبائل ہے اور دنیا جتنی بیگم سفدر کو جانتی ہے اتنی سنی لیون کو بھی جانتی ہے چکریں بہت شکریہ شکریہ